تو یہ مریڈ ٹوائٹ کی تصویریں ہیں جس کا ہم ذکر کر رہے تھے ابھی جو داکیش سر بھی کہہ رہے تھے کہ یہ غزب کی بات ہے کہ چاہے نو سال کا چھوٹا کوئی بچہ ہو یا پھر کوئی بزرگ ہو ہر ایج گروپ کے لوگ یہاں پر نظر آ رہی ہیں اور ویسے بھی جو پرکٹ ہے وہ دوریاں مٹاتا ہے وہ نزدیکیاں بڑھاتا ہے جاتی دھرم کے بھیٹ بھاو مٹانے میں اس دیش میں اگر کوئی کھیل سب سے کارگر رہا ہے جس نے ہر بار دیش کو جھوڑنے کا کام کیا ہے اور اسی طریقے کی تصویریں اس بار بھی نظر آ رہی ہیں کیونکہ یہ جن سے علاوہ ہیں ٹی شرٹ دیکھیں آپ کس طریقے سے وہ ٹیم انڈیا والی نیلے رنگ والی ٹی شرٹ اور ہاتھ میں سب کے کیا ہے تیرنگا اور زبان پر سب کے کیا ہے انڈیا انڈیا راکش صاحب تو بتاؤں کہ ابھی کپل دیو صاحب ہمارے ساتھ ہیں 1983 میں جب بھارت کی ٹیم نے ان کی کپتانی میں ورڈ کپ جیتا تھا تو دیش کے بہت بڑے اخواب نے فرنٹ پیج پہ لیڈ ہیڈنگ تھی ان کی دک کپ اس آورز مطلب یہ کپ ہمارا ہے تو یہ جتنے لوگ آج پورے دیشواسی ہمارے ہیں 140 کروڑ وہ یہ مان رہے ہیں کہ کپ صرف ان کرکیٹروں کا نہیں ہے بلکہ ہر کسی کا وہ کپ ہے سب اس کو اپنا کپ مان کے چل رہے ہیں اور اس کپ کی ایک جھلک پانے کے لیے وہ بیتاب رہتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے وہ بھی اقیاس کا حصہ بنیں گے کہ ہم نے وہ کپ دیکھا جب بھارتی ٹیم وہاں پر آئی تھی تو ہم وہاں گئے ابھی آپ نے کٹنز کی بات کی کہ بس میں ابھی کٹن لگے ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب دلی میں صبح رہے بس چلیئے ائرپورٹ سے تو سارے کٹن ہٹائے ہوئے تھے ایون جو کھلاڑیوں کی پتنیاں تھیں ان کے پریوار کے لوگ انہوں نے بھی ہٹائے کیونکہ وہ بھی اس نجارے کو دیکھ کر ابھی بوت ہیں ایک کھلی چھوٹ ہے تو ایک بہت بڑی چیز ہے اور آپ نے ابھی بہت اچھی بات کی تھی کہ وان کھڑے اس طرح سے کھچا کچ بھرا ہوا ہے اتنا تو شاید وہ کرکٹ ورڈ کپ کے فائنل میں بھی نہیں بھرا ہوگا کیونکہ تھوڑی تھوڑی رسٹکشنز ہوتی ہیں جہاں پبلک نہیں بیٹھ سکتی میچ جب ہوتا ہے تو آپ نے بہت اچھی بات کی کیسا لگ رہا ہے کہ ابھی ورڈ کپ کا فائنل یہاں کھیلا جانا ہے سلکل اور آئیے ذرا جلدی سے درشکوں کو لے کر چلتے ہیں یہاں ممبائی مارین ٹرائب اور یہی پر موجود ہیں ہمارے صحیح ہوگی جی ایس پی ویک اور ذرا جانتے ہیں جی ایس پی ویک سے جی ایس یہ نظارہ تو عدود ہے مطلب آپ تو ویسٹنڈیز پہ موجود تھے آپ تو باب ایڈس پہ موجود تھے آپ تو اس فائنل مقابلے کے بھی قواہ بنے لیکن جس بات کا ذکر ہم لوگ یہاں پر سٹوڈیو میں کر رہے ہیں کہ ایسا جو جذبہ جنون یہ تو ورلڈ کپ کے فائنل مقابلے میں بھی نہیں دیکھنے کے لئے ملا آج جو جیت کے جشن کے طور پر یہاں ممبائی کی سڑکوں سے لے کر سٹیڈیم تک میں نظر آ رہا ہے جی ایس پی ویک جی ہاں بلکل اور آپ کو بتا دیں کہ یہ جگہ بہت زیادہ خاص ہے اور مجھے یاد ہے کہ جب دوہزار گیارہ کا فائنل ہوا تھا کہ میں ٹھیک یہی پہ تھا دوہزار گیارہ کے فائنل کے بعد اور کچھ آسائی نظارات دکھ رہا تھا اور روش شرما نے جس طرح سے سب کو انوائٹ کیا اور پورا سب نے جو ہے انوائٹ کر لیا ہے اندر جو سٹیڈیم ہے وہ پورا کھچا کھچ بھر چکا ہے اور ہاردک کا جو ہے یہاں پر بہت زیادہ ویلکم کیا جا رہا اور یہ وہی سٹیڈیم ہے وہی محول ہے اور وہی درشک ہے جنہوں نے ہاردک کو آئیپل کے دوران بھو کیا تھا لیکن ورلڈ کپ کے فائنل نے سب کچھ بھدل دیا ہے آج کھلے مند سے یہاں پر ہار کو یہ ہاردک کا ابھی نندن کر رہا اور انڈین ٹیم کو یہاں پر اگر آپ تصویریں کر پہ باقی سب کیمرے سے بھی آپ کو یہی بھی کچھ بھرا ہوا ہے ایک بھی جگہ نہیں ہے اور مجھے اب لگ رہا ہے کہ شاید ممبئی پولیس مہاراشترا پولیس اور جتنے بھی سیکیورٹی ایجنسیز ہے وہ رگریٹ کر رہی ہوگی اس بات کو کہ روحید شرمہ نے جو ہے ٹویٹ کر کے انوائٹ کر دیا ہے سب کو اب ایسا لگ رہا ہے کہ پورا کا پورا ممبئی جو ہے وہ مرین ڈرائیپل ہے اور ٹیم کے آنے میں ڈیلے ہو گیا ہے اور ڈیلے ہوتا رہے گا کیونکہ روڈ ہر جگہ پر پوری طریقے سے پیکڈ ہے تو یہاں پر جو پروگرام ہے وہ اندر تیاری ہو رہی ہے دھول لنگاڑوں کا اتزام ہے یوزک ہے اور بہت زیادہ جائز ہے یہ روحید بلائے اور ہم نہ آئے ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے ایسی روحید شرمہ کی شان میں گستاخی تو ممبئی کے لوگ نہیں کر سکتے ہیں بھائی وشن ویجیتا ٹیم کے چامپئن ہے وہ سوکھا جو ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا سترہ سال بعد اس کو ختم کیا ہے دوہزار گیارہ میں پشلی بار ہم نے ورلڈ کپ جیتا تھا وہ لمبا انتظال ختم کیا ہے دوہزار تیرہ میں آخری بار آئی سی سی کا کوئی بڑی ٹروپی ہمیں اپنے نام کی تھی چامپئن ٹروپی تو سوچیے ذرا کتنا لمبا انتظار تھا کتنا اپنے بھیتر بھاونائے بھر کر درشک بیٹھے ہوئے تھے اور یہ تو ابھی پچھلے سالی نومبر دوہزار دیس میں ہی ایسا لگ رہا تھا کہ بس ہم جشت منانے کو تیار ہیں اور لگا تھا ہم چامپئن کی طرح کھیل رہے تھے وہ فائنل مقادلہ اور وہ بس ایک دن کی بات تھی جہاں پر معاملہ اٹک گیا تھا تو ایسے میں وہ بھاوناؤں کا جو جوار تھا آج تو اس کو باہر لانے کا موقع ہے نا سیدھے آپ کو لیکن شرد دیں کپل پا جی ہمارے ساتھ موجود ہے کپل پا جی ہمارے ساتھ ابھی جیس پہ ممبائی سے پہ ہو اور جیس کہہ رہے ہیں کہ سب آپ تو ریگریٹ کر رہی ہوگی ممبائی پولیس کی روہت شروا نے آخر کار بیوٹر کیوں دے دیا ممبائی کروں کو کہ آجاؤں میں آرہا ہوں تو سر یہ تو بڑی گستاخی ہو جاتی کی روہت پلائے اور ممبائی کرنا آئے لیجے پوری کی پوری ممبائی ان وشبجیتاؤں کی سممان میں شان میں حاضرہ سڑک پرسند اچھا لگ رہا ہے دیکھیں کبھی کبھی ایسا محبت ہوتا ہے کہ ایسے دن بہت کماتے ہیں اگر کولیس والان کو بھی پڑا زیادہ کام کرنا پڑھ رہا ہے تو کوئی بری بات نہیں یہ پیار محبت کی بات ہے اور ایسی جیت ہر روز تو بھولتی نہیں ہے تو ایک دن کے لیے اگر ہندوستان کی قرطان نے بولا آئیے انہیں گلیے انہیں پیار محبت دیجئے کیوں نہیں بہت اچھا لگا کہ انہوں نے سب کو بلایا ہے اور سٹیڈیم خچا خچ پہرا ہوئے اور اگر سڑک بھی دیکھیں تو ایسے ہیں لوگ انتظار کر رہے ہیں پھڑا اندھیرہ ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اندھیرے سے پہلے اگر سٹیڈیم پہنچ جائے سٹیڈیم میں لائٹ آن ہوگی لیکن اس سے پہلے پہنچے تو بہتر بھی ہوگا اور اگر ہم کی طرف سے بھی دیکھو بھونڈا باندھی کی ہے ایک خوشی کے آنسوں ہیں پھرکل سر تو یہ آن بان شان یہ آجائے امیٹ الوکک داستان لگتاری بھی پیوز پر جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے